اسلام علیکم نمشکہ اور آدھاب میں ساجد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں چاکولیا ٹائمز میں پھر سے آپ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں کہ ایک ہی اسلامپور کو الگ جلہ بنانے کی جو مانگ لے کر کے اسلامپور یا سوناپور کے سوناپور سے جو پیدل یاترہ نکالا گیا ہے رضا کمیٹی کے طرف سے اس میں کئی اور بھی سنگٹھن ہیں جنہوں نے اس پر بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا ہے وہ اب سرجاپور علاقے میں موجود ہیں میں سرجاپور علاقے میں جو پیدل یاترہ میں شریک لوگ تھے ان کا بلکل سواغت کیا گیا ہے اچھی طریقے سے میں اسثانیے لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کروں گا کہ زلہ بنانے کی جو مانگ رضا کمیٹی نے اس محیم کو چھیڑا ہے اس پر اسثانیے لوگوں کا کتنا اثر ہے اور اسثانیے لوگ جو ہے اس مانگ کے ساتھ ہے یا کیا چاہتے ہیں اسثانیے لوگ اسثانیے لوگ سرجاپور واسیت سے میں جالوں گا کیا نام ہو آپ کا محمد جاکی روسن یہیں کہ سرجاپور کے اس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ اسلامپور کو الگ زلہ بنانے کی مانگ کو لے کر سوناپور سے پیدل یادرہ کرتے ہوئے رائے گنج ڈی ایم اپس تک جانے کی جو تیاری ہے اور پیدل یادرہ چل لئی ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کیا یہ مانگ جائز ہے اسلامپور کو الگ زلہ دیکھنا آپ لوگ چاہتے ہیں یہ بالکل جائز ہے اور یہ صحیح بھی ہے اور ہم کو رائے گنج جانے میں بہت ہی دکت ہوتی ہے اور ہم جہاں بھی نہیں پاتے ہیں جہاں میں بہت طرح کے دکت ہوتے ہیں اور جیسے کہ اسلامپور ہو جائے گا تو ہمیں صوبیدہ ہوگا ہمارا سب دیدن اسلامپور ہے ہر طرح کا سولیت ہوگا تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ اس جلوس میں جتنے بھی عام جتنے بھی عام جنتا ہے اترناک بھو ڈیشٹکٹ ہے جتنے بھی آدمی اگر جور سکے اور بھی بڑیاں ہے اسلامپور کو الگ زلہ نے کے سمرتن میں آپ ہیں ملکل ملکل صحیح ہے اور یہ محمد صحیح دوسر دی ہوتی ہم نے بہت اچھا یہ موقع ہے جو ہمارے راجہ کامیٹی کے جو ممبران ہے جو آگے بڑھیں اس کا ہم دھنے باد دیتے ہیں سکڑی آدھا کرتے ہیں سیسر کے مسرول بھائی کا جو اسلامپور کو جیلا بنا کے کے لیے اپنا قدم اٹھائے ہیں اس کا میں دل سے دھنے باد دیتا ہوں اور سکڑی آدھا کرتا ہوں اور ہم نےوں کا جو ہے زیادہ تر اسلامپور ہی میں آنا جانا اور رفتار ہے ہم نےوں کا سب ڈیویان پہلے سے اسلامپور ہے کہ ہم نےوں کا جو ہے یہ اسلامپور اردو کمیٹی کے لیے بہت ہی بہترین رہے گا اور ہم نےوں کو بہت اس کے لیے آگے بڑھنا چاہیے ہم تمامی عوام سے اور اسلامپور کے مطلب آپ بھی علاق زلہ بنانے کی چلیے تو لوگ جس طرح سے بتا رہا یہاں پہ انسی بھی بات کریں جس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ اسلامپور کو علاق زلہ بنانے کی مانگ کو لے کر کے پیدل یاترہ نکالی گئی ہے پیدل مارچ کر رہے ہیں کچھ نوجوان رضا کمیٹی نے اس کو ارگنیز کیا ہے اور اس میں کئی بے سرکاری سنگٹن ہیں جنہوں نے شرکت کی ہے تو اس مانگ کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کیا اسلامپور کو علاق زلہ بنانے صحیح رہے گا یا پھر ابھی جو رائے گنج ہے وہ ٹھیک میں تو سب سے پہلے رضا کمیٹی کے طرف سے جو یہ قدم اٹھایا گیا ہے انہوں کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں اور میں یہاں پہ جو انجیو ہے میرا مولانا بول کلام آجاد ویلی فیر سوشاہ جنگٹن بھی ہوں اس ناتے سے اور پھر یہاں کی ضرورت کے مطابق میں تو بلکل اس کی حمایت میں ہوں اور بلکہ اس قدم کو میں سہراتا ہوں اور یہ آگے بڑھتے رہیں یہاں تک بڑھتے رہے کہ جب تک یہ مطالبہ ہمارا پورا نہ ہو ہم لوگ اس کے ساتھ کچھ دن کچھ مہینوں پہلے جب رائی گنج میں ایک پرشاشن کی بیٹھک ہوئی تھی گورنمنٹ کی اس میں ماننی مکہ منتری بھی موجود تھی وہاں پہ اسلامپور کے ویدائی کریم چودری صاحب نے اس بات کو بولا تھا کہ اسلامپور کو الگ زلہ بنانا جو مانگ تھی انہوں نے رکھی تھی لیکن اس کو نکار دیا گیا اس کے بعد پھر اچانک سے جو ہے ساتھ نئے زلے کی گھوشنا ہوتی ہے جس میں اسلامپور کو بات کر دیا جاتا ہے تو کہنا یہ ہے کہ اسلامپور کو پہلے سے ہی تو پولیس جلہ کا درجہ مل چکا ہے لیکن الگ سے زلہ بنانا اس میں تو پولیس درجہ پولیس جلہ کا درجہ ملنا اور زلہ کا درجہ ملنا دونوں میں فرائق زلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم سب کچھ اپنے پاس پا جائیں گے اور رائے گینج کا جو کمیونکیشن کا جو معاملہ ہے وہ بہت پریشان کن ہے اسلامپور ہمیشہ سے ہر اعتبار سے ہم لوگ نزدیک ہے کام کے ہم کو سب ڈیویزن کا جو کام ہوتا ہے جو بھی جو ڈیسیل پروبلم جو بھی وہاں خورٹ کچھ سب تمہارے اسلامپور میں ہیں پھر ایک جیلہ کے لیے اپھر رائے گینج کو جیلہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں میڈیا کے میڈیا والے آپ ہیں رائے گینج کو کیسے جیلہ کہتے ہیں اتر دیناجپور کے نام سے اتر دیناجپور ہے کہاں یہ پھر اس کو بولیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو دیناجپور کا نام آج تک لیا جا رہا ہے دیناجپور جو جگہ ہے وہ بنگلہ دیش میں کیوں اس کے نام سے ہم اتر دیناجپور دیناجپور کہتے رہے ہیں رائے گینج کہیں گے یہ خیر وہ سرکاری بات ہے میں اس پر کچھ زیادہ نکتہ چینی کرنے کے حق میں نہیں ہوں میں تو بلکل ہی اس حق میں ہوں کہ بھائی میرا اسلامپور جلا ہو جائے یہ میرے لیے ضروری ہے اور بھی کچھ لوگوں سے بات کروں گا ہیئے سر ہاں کیا نام ہو آپ سرفرا جلہ دیوٹی دیوٹی کیا اسلامپور کو جلہ بنانے کے سمرتن میں اس میں دوڑہ داری سب سے پہلے میں رجا کمیت کا سپریادہ کرتا ہوں اس کے ساتھ ہی جتنی بھی انجویس ہے جس میں سامیل ہو رہے ہیں وہ لوگ کا بہت ہی دلی دھنوواد کرتا ہوں جس کام میں اتر پڑے ہیں دیکھیں حالانکہ اسلامپور ڈسٹرک ہونا ہمارے ڈیوٹ اسلامپور میں کورٹ اسلامپور میں پولیس ڈسٹرک بھی اسلامپور میں ہر کچھ اسلامپور میں اس لحاظ سے اسلامپور کو ڈسٹرک ہونا چاہیے اس سے پہلے بھی ہمارے کچھ منتری صاحب ایمیل نے دیدی کے سامنے کچھ اپنا پیس کیا تھا اسلامپور ڈسٹرک کے اسلامپور ڈسٹرک کو بنا جائے پورا ڈلی جان سے سامنے ڈائٹن سملیا کیا چاہتے ہیں اسلامپور کو ڈلا بنائے چاہے اسلامپور ڈلا بن چکے سب کو باقی ہمارے 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 پیدا کی جائے سمارتن کرتے ہیں سمارتن کردے ہیں پورا جی رائے گنج بہت دکھت 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 اسلامپور میں ہمارے کرتے سب ہمارے اسلامپور ہمارے اسلامپور ہونا چاہیے جی تو یہ سرجاپور طول پلازا کے پاس میں کچھ لوگوں سے بات کر رہا تھا کہ رضا کمیٹی کی اورگنیزیشن میں جو پدیاترہ نکالی گئی ہے پدیاترہ پدیاترہ پہنچا ہے تو یہاں کے لوگوں نے پھولوں سے سواغت کیا اور اسلامپور کو زلا بنانے کی جو رضا کمیٹی نے چھیڑی ہے اس مہم میں شریک ہوئے اور اسلامپور کو زلا بنانے کی مان کو سمرتن کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کریں چاکولیا ٹائمز کے لیے سرجا پور پلازا سے محمد ساجی رسین